وما کرو وما کراللہو خیر الماکرین ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے اور بے شک اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے خان کی پکار عوام کی للکار آج یہ جمع غفید قیدی نمبر 804 کی گواہی دینے پورے پاکستان سے کراچی لہور اسلام آباد پنڈی ہر ہر کونے سے لوگ موجود ہیں طول پلازوں پر فسی ہوئی ہیں ہماری بسیں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا اتنا ڈر ہے قیدی نمبر 804 کا یہ وہ لیڈر ہے جو ہمارے لیے آپ کے لیے جیل میں اس وقت ڈٹا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے نہ وہ اس کو خرید سکے نہ وہ اس کے حوصلے پس کر سکے نہ وہ بیمار ہوا نہ اس کے پلیٹ لیٹس کم ہوئے نہ اس نے کوئی جہاز قبول کیا جو اس کو پرواز سے کسی بیرون ملک لے جائے جی یہ وہی لیڈر ہے جس نے پاکستان کی تاریخ رکم کر دی ایسا ڈٹا رہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر پوری امت مسلمہ میں اس طرح کی زبردست دلیری کا مظاہرہ ابھی تک نہیں کر سکا یہ لیڈر اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے اس کے مجاہد آج بھی جیل میں ہیں پابندے سلاسل ہیں اور بے گناہ قید کاٹ رہے ہیں بشرا بی بی کی حمد کو سلام دکٹر یاسمین راشد خواتین جو ابھی تک جیلوں میں ہیں اور نہ حق جیل کاٹ رہی ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کو چاہیے تھا کہ آتے ساتھ سب سے پہلے یہ دیکھ دیں کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کس حد تک کیا جا رہا ہے آپ کے اور آپ کے چچا کے دور حکومت میں جو ظلم و بربریت کا بزار گرم کیا گیا جو فستائیت کی گئی اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی آپ کو تو چاہیے تھا ایک خاتون ہو کر ان بے گناہ قیدیوں کو فیل فطور رہا کیا جاتا جو آج تک قید میں ہیں اور آپ کے ظلم و فستائیت کو برداشت کر رہی ہیں چیز جسٹس آف پاکستان میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ جوڈیشنل کمیشن کا قیام یقینی بنائیں ہماری ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ایک سو سے زائد لوگ میں قصور جیل کاٹ رہے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نو مہی سے اس کی جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی بیسس پہ ان کو رہا کیا جانا چاہیے چن کیا تھا ایک الیکٹ وزیر آزم کو کس طرح ہاں گھسیٹا گیا وہ پوری قوم نے پوری دنیا میں دیکھا اور نو مہی کا تماشا جنہوں نے رچایا وہی اس کے بنوشری ہیں آج فارم فورٹی سیون کی یہ حکومت اس کی بساکھیاں آج ایک عدالت کا فیصلہ آئے اور دڑم کر کے ان کی حکومت گر جائے گی عمران خان آپ کے اس جذبے کو سلام آپ کے ساتھ خون کے آخری کترے سے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ